فائل تو میں نے چیک کر لیا عبد ماشاءاللہ تمہارے اببہ نے سارے ڈاکومنٹس پورے کیمیں ورنہ ایسے سینڈی شورز میں کوئی ایسا گھر نہیں ہوتا جس میں ڈاکومنٹس اپنے نام پناو جی میرے اببو نا یہ کاغذات بغیرہ جو بھی کام ہے نا اس میں دو نمبر یا نہیں کرتے تھے جو بھی ہوتا تھا نا وہ ہر چیز پوری رکھتے تھے وہ مجھے کہتے تھے کہ میں گاڑی کے بھی کاغذات اپنے پاس رکھا کر اپنے نام پہ کرا لے ورنہ میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ اوپن لیٹر پر گاڑی لے تو اببو سے یہ عادت آئی ہے میری اچھا یہ لو اپنا چیک صحیح ہے بہت بہت شکریہ ٹیبر بھائی اور ہاں اس کو ابھی ہی جا کے میں تو کہہ رہا ہوں بینک میں جمع کروا دو اور پھر تمہیں پی بھی کرنے ہیں نا جی وہ تو میں ابھی کے ابھی ہی کروں گا ہاں وہ میں اس لئے بھی کہہ رہا ہوں پھر تمہیں پتا ہے یہاں پہ خبر تو پھیل جاتی ہے کہ کس نے کیا سیل کیا کیا پرچیس کیا سمجھ رہو نا لوگ ذرا حسد کرتے ہیں اور نظر لگاتے ہیں جی وہ تو میں سمجھ گیا ہاں یہ تو میں نے فورا نہیں بینک سے جو وہ آگے ٹرانسفر ہی کر دینے میں نے اپنے اکاؤنٹ میں گون سے کرنے میں نے تو ڈائریک جمع کروانے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں اچھا اب گاڑی تو نہیں بیچ رہے نا تم نہیں نہیں میں نے تو سٹیکر بھی ہٹا دیا گاڑی سے آپ نے میری ہیلپ کی بہت احسان ہے ٹریور بھائی آپ کا ارے کوئی احسان کی بات نہیں ہے ایسے وقت میں لوگ کام ہی آتے ہیں اور اچھا ہوا مجھے ویسے بھی انویسمنٹ کی ضرورت تھی اور تم کام ہی آگئے چلو یہ اچھا ہی ہوا تمہارے لیے بھی فائدہ ہوگی اور میرے لیے بھی فائدہ ہوگی جی جی بلکل چلیں ٹریور بھائی پھر مجھے بینک بھی جانا ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ٹھیک ہے اوکے ہاں دھیان سے جانا اور کوئی بھی ضرورت ہونا مجھے بتا دینا جی جی بلکل آپ ہی کو بتاؤں گا ٹریور بھائی اگین بہت بہت شکریہ آپ کا ارے کوئی بات نہیں آبی الحمدللہ گھر بک گیا اور ہیلپ بھی ہو گئی میری بھائی یہ کہ کچھی شراب پی کے ٹون رہتا ہے ہر وقت صحیح کو ایسے اشرف بھائی گالیاں دیتے ہیں یہ دیکھو فلمیں ڈاؤنلوڈ کر رہے اور بیٹھا بھائی بس شرابیں پی رہے کچھی شرابیں خیر ٹریور بھائی کا خاص بند ہے نا اس لئے کچھ بول نہیں سکتے یار یار بڑی دل پہ پتھر رکھ کے نا میں نے گاڑی پہ ایڈ لگایا تھا کہ بھائی میں بیچ رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے دل سے بنائی ہے نا اور تم لوگ جانتے ہی ہو کہ یار کوئی چیز جب آپ دل سے بناو تو وہ کتنا دکھ ہوتا ہے کہ جب آپ کی زندگی میں مجبوریاں آ جاتی ہیں لیکن اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ ٹریور بھائی نے میری ہیلپ کر دی شکر بھائی اب یہ کرزہ جو آخری تھے نا وہ بھی چک جائے گا اب میں سکون سے آ جاؤں گا بس اب یہ ہے کہ رہنے کا تھوڑا سا ایسا سین ہے وہ بھی دیکھ لیں گے اب بس کام انشاءاللہ آسانی ہو جائیں گے ابھی نو نا فوراں سے جا کے میں چہک جمک کرواؤں صحیح کہہ رہے ہیں ٹریور بھائی بھاری چیک ہے تو میرے پیچھے ہی پڑ جائیں گے خیر چیک کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا وہ تو کوئی جا کے جمع تو کرائی نہیں سکتا لیکن پھر بھی بھائی رسٹ نہیں لے سکتے نا ابھی کا ٹائمور ہاں بینک کھلا وہ ہوگا بھائی جا کے جمع کروا دیتا ہوں یہاں پہ اور پھر اس کے بعد جائے نا اشرب بھائی کی طرف بھی جانا ہے میں نے ان کو صبح کال کی تھی کہتے ہیں ہاں آجاؤ ہاں بھائی سٹی میں یار گھر لیا ہے انہوں نے اور اس پہ پتہ نہیں کیا رونا گانا اشرب بھائی کی طرف نخریں ختم نہیں ہوتے کہ بھائی ایسا ہے فلیٹ ایسا ہے ابھی بھائی کراہ ہے کہ اس میں کیا جان لوگے سٹی میں اچھے ہی ہوتے ہیں کونسا سینڈی شورز میں خیر میں ابھی جاؤں گا نا تو اپنا ٹھکانہ بھی تو کرنا ہے نا فلحیل کے لیے یار بس بینک کھلا ہو کھلا ہو شکر بھائی کھلا ہو اور ہاں ہاں لوگ بھی ہیں لائن لگی بھی ہیں چلو بھائی زیادہ بندی بھی نہیں ہیں یار ابھی کیا کوئی نہیں ہے کہ اندر آلو نگلے ہاں سے ویسے اتنا راش ہے ابھی تجھے کیا ہے بھائی ابھی ہاتھ کیوں لگا رہے ہیں منوس مسئلہ کیا ہے تیرے ساتھ ایک تو سینڈی شورز میں ہر بندہ بدماش بنا بھائی تیرہ منوس تو جو مسئلہ کیا ایک تو بندہ کوئی اندر ہے نی موچ پہ چڑھائی کر رہے سالے آٹھے ہاتھ سے ابھی یہ ابھی مسئلہ کیا تمہارے یہ کوئی بتا لینے آئے تمہاری ایسی کی تیسی بدماش ہی لگا رکھی ہے ہر جگہ بج گیا میں سالے گولی چلا رہے اے بھائی موپے مکہ لگیا میرے یار بینڈ کی ٹکے یہاں کیا کرنے کی آئے تھے یہ بینک میں تو کوئی ہے نی ابھی مجھے کہیں بینک کا بندہ سمت کی نہیں سوٹ دیا ان لوگوں نے ابھی بھائی یہ سیریہ میں نے ایک سے ایک جہل پڑا ہوئے یار لو سینٹوس میں جا کے جمک کرواتوں میں چیک اے بھائی یہاں تو مسلے ہی ہیں یار شکرے گھر بھی بگ گیا اب نکلیں گے بھائی سٹی میں ہی رہیں گے یہاں تو رہنا ہی نہیں ہے بھائی اوے سالے نے پتے نہیں کہ انگوٹھی پہنی بھی تھی مکہ مارے نا ایک چھل گیا یار میرا اوے یہ سامنے مشتاک بھائی جیسا بندہ لگ رہے سنی پلاس لے لے تو میں یار اس سے جمان مشتاک بھائی لگ رہے ہیں جی بھائی کیا چاہیے یہ ایک سنی بلاس دے دو یار اور کٹن بھی ہے تو کٹن بھی دے دو اور کچھ چاہیے بھائی نہیں بس یہ ہی چاہیے اور سگریٹ پڑی ہوئے کونسی ہے کیپسٹان ہے نہیں نہیں کیپسٹان نہیں چاہیے گوڑ لیف نہیں ہے گوڑ لیف ختم ہو گئی اچھا بس یہ ہی دو ہاں کولے نہیں ہے ارے رکھو نا کولے نہیں ہے یہ علاقہ یہ جیب ہے بھائی یہاں پہ ٹریور بھائی جیسی بچھا ہے تو تو ہی آپ رہ سکتے ہیں بھائی ہم جیسا بندہ نہیں رہ سکتا جس کے بزنس نہ ہو صحیح کہتے ہیں میں سشرف بھائی سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ وہ بالکل صحیح کہتے ہیں سینڈی شورز کے بارے میں اور فٹے فٹے میں چیک جمع کراؤں شہر جا کے اب بھائی یہ تو سمجھو گاؤں ہی ہے ایک طرح سے رے یار میری گاڑی اتنی اچھی چلتی ہے ماشاء اللہ میں نے سیٹنگ کے نا کاربوریٹر کی تو اور اچھی چل رہی ہے اب فلٹر میں بھی کچھ رہا گیا تھا تو میں نے وہ جگنو استاد کی ویڈیو دیکھی تھی ٹک ٹوک پہ اس نے فلٹر پہ کٹ مارے نا تو میں نے بھی کٹ مارے گاڑی ایسی چل رہی ہے ہم اسے بات ہی کر رہی ہے آف روڈ بھی تھوڑا سا چلاتا ہوں چیک کروں کیا سپیڈ ہے اے زبردست گاڑ ہی تو اشاروں پہ چل رہی ہے یہاں سے میں نے ایک شورٹ کٹ دیکھا ہے وہاں سے مجھے روڈ سے اتنا گھوم کے جانا پڑے گا یہاں سے بس تھوڑا سا چڑھ کے نا ڈائریک آپ ہائیوے پہ آ جاتے ہیں بس یہاں یہ ٹلے نہ دیکھ لیں باقی خیر ہے یہ مسئلہ کرتے کہ بھائی یہاں کون آ رہے یہ دیکھو اتنا گھوم کے آنا پڑے بس یہاں سے آپ کا بھائی اوپر آئے گا اور ڈائریک روڈ پہ بھائی یہ دیکھو ہے نا ٹائٹ شورٹ کٹ یہ بھی مجھے اشاروں بھائی نہیں بتایا تھا ایک دبا میں کبھی آیا ہے نہیں گاڑی لے کے مجھے ڈل لگتا تھا اب مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے بھائی ٹریور بھائی کا ہاتھ اوپر ہے اور باقی بھٹیگوں کے لئے اپنے اشرف بھائی ہیں دوست کب کامائیں گے ان لوگوں نے جتنا برے وقت میں میرا ساتھ دیا کسی نے ساتھ نہیں دیا اب یہ جان بھی مانگیں گے میری جان حاضر ہے اشرف بھائی اور ٹریور بھائی کے لئے پانچ میں میں مہران تم نے کبھی چلتے ہوئے دیکھئے اب پانچ وقت گیر ہی نہیں آتا میں نے انجن ایسا چینج کروایا ٹرپو لگوایا ہے بھائی دیکھو سالو تم بھی اپنی مہران بناو فاسٹ ان دے فیوریس آبت کی مہرو تم لوگ نے پہلے میری گاڑی دیکھی تھی کسی سیمپل تھی پھر میں نے پیسے لگوا کہ ایسی بنوائی ہے نا بھائی ایسی بنوائی ہوگا نا یہ گاڑی بڑی پائدار ہے اس کے پارٹس اتنے سستے سائیڈ میں رہا تو اس کے ڈائی سو روپے کی جھوڑی مل جاتی ہے اپرینٹ کی لائٹیں بھی اس کے ڈیڑھ سو روپے کی ایک ہے یار اس مہنگائی کے دور میں گاڑی کیسے مینٹین ہوتی ہے یار مہران لو بناو اس کو بہت اچھی چلے گی یار اور اگر میری طرح شوق ہے تو انجن چینج کروالا پرنا بھگانی نہیں ہے تو پھر اس کا نورمل انجن بھی صحیح ہے بھائی گزارے کے لیے تو ٹھیک ہے بس اب بین کھلا بھاؤ یار سٹی کا کتنے کی لگی پھر ناشت پہلے 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 پ لو ان کو دیکھنوں میں رہوں گا سکتا ہے کہ میں لکھرو، کمیں چاہتا ہوں خلصہ بھائی ان ساتھ تک ہے بنید کھر کنید کھر کھنے کا سکتا ہوں اجا، لہنہا کچھنیوکا ہے جب آپ کی تو ڑھر رہے ہیں تو جانبیل، کیا مشکل ہے، مزید نہیں ہے مزید نہیں باندازا دیا گرہا کہ کیا جو o تو گانرکا روڈ لڑے پورا محطم میں دیا گرہا میں وقت آر رہا ہے اسے پاکمہ چند میں Grennede یہ چند میں نے شکریہ بینا کیوں ہاں ایسا تو یہ دوسر ہے کہ در رکھا کہ سو بیسے یار میرا دری کا دار ہے بچی کا ایسا تو باللی لی مرے کو لگ رہا ہے ایسا نا حسان وی نیجی جاتا ہی لگ رہا تھا ایسا تو ناشت کونے سے باتا ہے کہ اس کو گھوٹا نہ لگتا ہے ایسا تو کاروں آپ کو ہزار کا سوال ہے نی کوتا تو ناشت کو بھٹو 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 بھلتا رہے گا کار واتنی جیسے تھو ها ثور بھٹو 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 بڑ تو بھٹو بھٹو بے ایسا تو بھٹو بھٹو بھٹümü بپنیدنی ت一و خرید what کیسا چاہتے ہیں کہแendsیędات کرنا تکنید نیسیل کے لئے 696 اتنی بڑی ریکن ٹرانسفر کرنے کی واجہ بتا سکتے ہیں کہاں سے آپ کے واجہ اتنے سارے پہتے ہیں جی یہ دیکھئے سیل ریسپ اپنا گھر سیل کیا نا میں نے اچھا یہ پیسے کب تک ٹرانسفر ہو جائیں گے تین بزنس ڈیس لگیں گے یہ لیجے آپ کی رسید اور یہ راب کا انائیسی تین دن ہی لگیں گے نا جی جی تین دن ہی لگیں گے اوکی تین کیو بہت بہت شکریہ جی نیکسٹ شکر بھئی پیسے ڈپوزٹ ہو گئے اچھا ہوا ایک بوجی رہتا کہ یہ چیک میرے پاس رکھا سینڈی شورس کے بینک کا حال دیکھو سارے بینک والے ہوتے ہی نہیں ہیں اور الگ امام الگ گرم ہوئی ہوتی ہے سارا کام تو شہر میں ہو رہا ہے یقین مانو شہر بیسٹ ہے قسم سے یہاں کے بینک بھی دیکھ لو کتنے اچھے اور ایزیلی کام بھی ہو گیا اور عوام بھی تمیز کی رہتی ہے اسے صحیح کہتے ہیں اشرب بھائی لاز سینڈوز لاز سینڈوز ہے سینڈی شورس میں تو بہت ہی مسلم مسائل ہیں یہ دیکھو یہاں بھی پیٹ فارکنگ ہے دو سو روپے کا ٹوکن ڈالا تھا میں نے یہاں پہ لیکن گاڑی سیف ہوتی ہے بھائی چلو بھائی اب چلتے ہیں اشرب بھائی نے اٹر سینڈ کی نا یہاں سے تو اتنا دور ہے نہیں ہاں یہ یہی کہیں ہے اوکے بلڈنگ نمبر ہے میرے پاس اب چلتے ہیں یار دیکھیں اشرب بھائی نے کہاں فلیٹ لیا ہے کہہ لیا ہے وہ تو خیر روتی رہتے ہیں اشرب بھائی تو فدیول میں نخرے بہت کرتے ہیں اچھی جگہ ہی ہوگی بھائی دیکھو یہ سٹی میں کہاں سے برا ہو سکتا ہے وہ کہہ رہے ہیں ایسا ہے ویسا ہے ارے بھائی کوئی ویسا ویسا نہیں ہے یہ خود نا روتی رہتے ہیں اشرب بھائی ویسے یار شرط لگانے میں پانچ سو کی ڈیس لگ گئے میرے لیکن یار لالے مطا بڑھا ہے ہا مزا تو بہتا ہے ایسا میرا کلکھرا آپ نے بیوانٹی کری ہے اب میں نے کوئی بیوانٹی نہیں کری اوپاسے مطا رہے گو دیکھ رہا ہے تو کٹر گیا ہے اور میرا کلکھرا آپ نے بیوانٹی رہا ہے ایسا میرا کلکھرا کلوستا لے گن چلو آپ کئی رہا ہے ایسا آپ کئی بات ملد ایسا میرا کنی پانچ روپے مرے لیا ہے کیا ہے تیر کو تو ایسے دیدوں میں ایک ایسے دا دول او llega رو بھی تیرینٹا ہے کتنا لے گایا ہے گاندو مری بائک کا کتنا خرشہ کر آئی ہے تا بعد ملک وقتا ہے او کا فضائط ہے ترک بلے گاز ان خورتنا میرے کے سائد دیتی میں نے بچائی یا میں نے گاریبالے کا کچایا اہاں وہ صحیح ہے وہ میں سمجھ پوازوں گا بائک بائک بلے سوځ لے گایا ہے یہ تا لگہ یہ ہے او ہی رہ گا میں نے بچائی یا پھر بھی دیکھو میرے ٹانگ چھلی میرا گھڑنا چلا میرا علاق مسئل ہو گیا لیکن بائک دیکھو سائی ہے اٹھٹ بکران تو ہجو ہے کی آہ تو تو لگواڑی نا میرے پاس پیسے آنکا میں لگواڑا دوں آپ کو دے دینا پانچون رو ہے باقی تینے پانچون رو ہے باقی تو تھوڑے بات ہی ہیں آہ آہ سماغ سکتا ہوں بائک تو بنا لوں گا باٹ اتنے مہنگے نہیں ہے لیکن بائی انشانوں کی رنے چلا ہے گر میں انشانوں کی ترہا چلا رہا تھا بھائی آپ کو بتائے میں کئی سی سلاتا ہوں آہ میرے کو پٹا ہے لیکن دیان دکھا کر بھائی توجے پٹا ہے گاڑی والے کبھی اڑا دیتے ہیں بھائی اپنی دیان کے بھی پیگر کر ہاں نیلا بھائی میں دیا کچھ سلاتا ہوں بھائی والے سدھانے ٹرک والے آہ سوئی ہے سوئی ہے ابے کدھر ہے بھائی گلیوں میں گھوم گھوم کا تھکیاں ملی نہیں رہ اشرب بھائی کو کول ملاتا ہوں ہیلو اشرب بھائی السلام علیکم علیکم السلام آپ کو کدھر ہے گیا بھائی یہاں وہ ایڈریس ہی نہیں مل رہا پیرے کو سینڈ ہو کیا دا بھائی بلنگ نمبر بھی تیرے کو سینڈ کیا بھائی ارے میں گلیوں میں گھومے جا رہا ہوں ایک جیسی بلڈنگ ہے اور کہیں تو نمبر نظر ہی نہیں آ رہا تو میں ایڈر کو بڑا کدھر ہے جی میں یہ سامنے جو ٹاور ہے نا اس کا نام نہیں پتا یہ میں سینڈ پہ آیا ہوں سامنے وہ پیلی ویلڈنگ ہوگی تیرے پیلا گھر ہوگا جو جی جی وہ ہی ہے ٹھیڑے ہاتھ پہ لے ٹھیڑے ہاتھ پہ آیا سینڈ پہ جی جی آ گیا سامنے اب اچھا یہاں رائٹ پہ لے لوں نہیں نہیں رائٹ پہ لے ٹھیڑا سینڈ دارا لگا ٹھیڑا ٹھیڑا آ گیا نہیں نہیں ابھی وہ سامنے آیا ہوں سینڈ آئے گا دو سیکھنے آرہے ابے کروش کو سامنے ٹھیڑا مال نیز آرہے وہ بڑا مال ہے مال کونسے مال یہاں تو کوئی مال نہیں ہے آڈے مال نہیں مجھے تو کوئی مال نظر نہیں آرہا ابے کھے سامنے آرہاں کھے دار ہے آپ تو یہاں پھر میں وہیں آ گیا ابے کھاں ٹھو کھے دار گھوم رہا ہے بھائی تو ٹھیڑا میں ایسے کھے سامنے آؤں ویڈو کال کر میرے کو ایک منٹ کھے دار گھوم رہا ہے ایسے ہاں اُلٹے ہاتھ پر لے اب سے یہ ہے یہ ہے ایسے ہیڑا 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 ناک کی سیڑ میں جا سیڑا اے کہاں گھمارے ہو یار ایسے ہیڑا ہیڑا مال ہے یہ مال جو ہے لڑکی مال لڑکی نہیں بڑھل کے بات یہ سامنے ہے یہ تو مال ہے یہ شیل لگی ہوئے ہیں اچھا مال یہ روک فورڈ مال جو ہے آہ ویڈو بوڑھ لے ہوئے ایسے فرم نے آجا 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 فیدہрист پر آجا آجا حาก ٹیک شیدہؑ ٹیکسٹی کی پیچھے لے لے یہ در کو یہ نیلی ویڈگ نرر آجا ہوئی ہے آجا 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 کیسے ہیڑڑ ہے کٹو مار کے آونگے کی یہ ہی س چڑ دوں چلان وجاتے آجا نہیں تو آجا 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 ت pourquoi میری گارے کاری باک کردیں اوکے ٹھیک اشرب بھائی یہ دیکھو ایڈریس ایسے سمجھاتے ہیں ادھرہ ادھرہ مال مال کرنے میں وہ بولیوں مال مال تھا ایک تو ہاں یار سمجھ بھی نہیں آتا نا اشرب بھائی کی لینگویج پر ایسی ہے نا مابا لینگویج اچھا یہاں گاڑی کڑی گیا پارکنگ تو اچھی ہے رنڈی رونہ کر رہے ہیں فضول کا دیکھو کتنا اچھا ویو سامنے مال ہے اور اتنی اچھی بیڈلنگز ہیں یار اتنی اچھی لوکیشن پہ گھر لیا بھائی روتے ہی رہیں گے یہ پتہ نہیں ان کو اور کیا چاہیے ایک تو اتنا سستے رنڈ پہ ملا بھائی ان کا رونہ ختم نہیں ہوگا بھائی یہ دکھو اب میں تو کھے رو پرانی والی جگہ سے زیادہ اچھے لگ رہے ہیں یہ تھوڑی سی کچھ رہ پڑا بھائی بس باقی تو صحیح ہے وہ کڑے بھائی ایی بھائی بھائی کیا ہشار کر دیا ہشار بھائی نا آہا ی again اے بھائی بھائی تو اییے اللہ بھائی تو مافعے کیوں بڑے کای ہے آپ بھائی بھائی کیوں بڑے کا عقا بھائی 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 گھر بیچ کے کونس ایک روپیہان بھی جیپ میں نہیں آیا سارا کرزا تھا بھائی ابھی چیک جمع کروا کھوں ہوں اچھا ابھی تکڑے وہاں کرانے کیا ہوسا تو یہاں وہ سینڈی شورز میں کرانا تھا بھینک میں بھڑا ہو گیا میرا بھینک میں وہاں بندے ہی نہیں بیٹھے ہوئے آجی یہ سین چل رہا تھا پھر میں یہاں آپ کی طرف یہاں بڑا بینک پیسیوک وہاں پیجیما کروا ہے اب وہاں کے تو تجھے بڑا مسلے مسائل چھوکار کر بھائی وہاں سے نکلایا ہے تو ہاں بس اب وہ کی وجہ سے وہاں پہ تھا اپنا ناتا ورنا تو آپ کو یہاں رہ رہے تھے اچھا الاکہ ہے اشرف بھائی آپ دن میں رو رہے تھے کہ یہاں جگہ ہے اچھا ہے جہاں اچھا ہے جار ابھی تمہیں دیڈار کرا ہے نا پھر تم بچانا اچھا جگہ ہے میرا گا سای بھہر ہی ہے جس گند سے تو اٹھایا بڑھوے تیرے لیے تو یہ جگہ جانتی ہے ایسا بھی کہا اشرف بھائی آپ تو بک جاد ہے بھائی مجھے تو بھائی اپنی سی سی سیڈ والے گھر سے اچھا لگ رہا ہے اچھا بھائی ابھی راڈا خوش نہیں ہو ابھی تیری سالی خوشی ابھی روانا بڑھل لے گی ارے جو بھی ہے اب تو جگہ بھی نہیں ہے بس ہی ایک ہفتہ ہے میرے پاس اس کے بعد تھے پھر آپ کی ساتھی آنے اچھا تیور نے تیر کو ٹائم لیا ایک ہفتہ گا ارے کوئی ایک ہفتہ کا ٹائم نہیں دی ہے سامان کہنے سامان کچھ ڈالے اور بکے کا تب ہوں گا تیور بھائی نے ایسا کچھ بولا نہیں ہے جو خالی ہو جائے تو پھر تم چلے جانے برنہ رہو اور آپ کو بتایا تھا مہا میں رہن پہ نہیں رہوں گا اب شرپ بھائی دکھا ہے بس ایسا فولو می بھائی ایر اچھا لگ رہا ہے ابھی دیانگا بھائی اچھا ایجے ویلکم ٹو آور بانگلا بھینکی چوت یہ تو شروعاتی ختم ہو گیا تو اب کیا سامان جاتے ہیں یہاں سے ابھی تین کمرے نیچے ہوں گے اور پانچ کمرے اوپر ہوں گے بھائی یہ تمہارے سامانے ہی ہے بھائی کمرے بھائی یہ کیا اچھا بھائی تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے تو سوئے گا کہا بند آپ کو میں ڈکاڑا ہوں کہ ایڈا سوٹے ہیں ایڈا سوپے بھائی آپ کا بھائی سوٹے ہیں انہی تے یہ گھڑا بھیجا کے ناسر ہاں بھائی گھڑا بھیجا کے سویا تو بھائی اچھا بھائی چھویا جاتے ہیں میرا پجامے میں گز گیا تا اندر ایڈا چھویا بھائی گھڑы یہ چھتے ہیں تو مجھے تک کہا ہے کہ وہ چھوٹیاں لگا باتا ہے وہ تو خرید ہے بھائی کہ اب بات کر لو بیچے رہے لیکن نہیں بھائی تم گوڑھے ہوتا تمہاری چکنی ہے اس لئے تم سے جو ہے وہ کھوڑی خوش ہے یہ جو ہے نا یہ یہ بن رہتا ہے اس میں بہت چھوٹیاں کھوڑنا نہیں اور وہ بات روم ہے ابھی وہ یار وہ بھر گیا ہے وہ کموڈ بھر یاد ہے تو نیچے یہ رکھا ہوئے نا اس کو پھر اندر گھٹا گھٹا کے پھر نکالتے ہیں یہ کیا ہے یہ کیا جگہ ہے وہ بھائی یہ ہی ہے تمہارے سامنے تم اپنی بچی میں لگے بیٹے تو بھائی ہمیں ڈھونڈیں گے نا ماننے یہ کام تمہارے ہوتے تمہارے کو بتا ہے بھائی یار یہ جگہ سے ہی نہیں ہے شرب بھائی بھائی ہمیں بھائی ہم گھرارہ کریں جو ہماری حیثیت ہے اس کے حراب سے ہی ہے بھائی آپ کے بعد کچھ ہے پیسے بغیرہ تو بھائی بھائی یار شرب بھائی میں دیکھتا ہوں بھائی اپنے طریقے سے یار اس میں تو نہیں رہ رہ ایک ہپتہ دو مجھے جب تک یہ سامان بیجوں دوسری جگہ نمٹاتا ہوں میں یہاں نہیں رہ سکتے یار شرب بھائی ہاں یہاں بھائی دیکھ لے یار ٹو پھر چلتے ہیں ہاں رہ پن ہاں ہاں یہاں نہیں میں دیکھتا ہوں اس وقت چنے اببو کی ویسے بیجی تھا دیکن نہیں میں دیکھتا ہوں یہاں شرب بھائی آپ سے امید نہیں تھی یہ میرے شرب کوئی امید لگانے نہیں یہ کام تمہارے ہوتے ہیں تمہیں بھائی شروع سے اینڈ ٹک یہ کام تمہارے ہیں جو بھی ڈیلنگ ہوتی ہے وہ تمہاری ہوتی ہے یہ تو ہم نے فرس ٹائم میں نے ایسا کیا ہے ہاں چلے وہ میں دیکھ لوں گا ٹینشن ہی لیں یار بہت ہی گندی جگہ ہی امان سے بہے بہت ہی ہے آجا ہوش ہو گیا دیکھ کے ہاں بہی بہت خوش ہو گیا تبیت صاف کردی آپ نے میری ایشرب بھائی کیا ماں بھائی نے کردی یار دل خراب ہو رہا ہے دل خراب میرا نہیں یہ ڈلے نے گرادی یا بھائی اکسیرنٹ ہوتا تھا اچھایا ٹراکوالانا میرا کا سائیڈ دی دینا بچایا شکریر بھائی جنو آجا وہ سائیڈ نہیں دی یہ چوتیاں بہت چوتیاں ہے؟ وہ چ待ってیٹ کرتاں یا خوداں آجا ہوں بہت سکرہ ہوتاچی ہے ہوتا چوتی ہے کاربولیٹر یہ جہل آپ کچھوں کھỏi یہ کہہ آپ کو یہ جہل پیتا ہے اشرف بھائی میں نے دیکھا اس کو یہ نا اسی کی گلتی ہوگی یہ اس کی گانڈ میں کیڑوت ایک دور بیٹھ کے گئے تھے میں اس کے ساتھ میری چیخیں نکھالتی ہیں بھائی ایک ویل پہ چلا رہا تھا اسی کٹھنگیں کرتا ہے بڑھوے عابد ریٹس بولتا ہے تو نے کوئی حرائیوپن کیا ہوگا بھائی دو بھائی ایسے لگ رہا کہ میری پیچھے کمیر آنیدار میرا بل زم لگ رہا ہے اچھا ہاں نے لڑنی کھا تو ہی ہوگا ویسے چلی اشرف بھائی پھر میں کچھ کرتا ہوں اس کبار کھانے سے تو بھائی آپ لوگ کی بھی جان چھڑوا ہوں باتا نہیں بھائی کیا چوئی سے یہ کام میں نہ ہوں تو ان سے نہیں ہوتے ابو جہاں تو ہی دیکھ لے یہاں لیکن وہاں جیسے جیسے گرارہ کر رہے ہیں ڈل جانتا ہے میرا میرا کہتا صحیح لاکر یا باتانے اب لوگا کا ایک مسئلہ ہے تو جیس گٹر سے آئے نا صحیح کر رہے ہیں شرب بھائی تیری لیے یہ جنتی ہے صحیح ہے شرب بھائی پر میں جو آئے نا پتا کرتا ہوں صحیح ہے آیا دلدی کر یا نکلتا ہے یا لیکن اس محینے کا قرائے پر اپنے ایڈوانس دیا ہو جائے گا مو پہ مارنا اس کے قرائے جگہ تو ڈھنکی ملے کوئی مسئلہ نہیں ایڈوانس مل جائے گا اوکی شرب بھائی اللہ حافظ اللہ حافظ شام میں آئے گا چکل لگا گا یاو یاو آپ آجے نا بھائی میں نہیں آرہا ہی در اوکی شرب بھائی اللہ حافظ اللہ حافظ اوکی شرب بھائی ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے شام میں پر تمیتے کو میں باتا رہا ہوں صحیح ہے آجیں گے میں وہ نا سے آجیں گے ٹھیک ہے مغرق کے بعد تک آجائیے گا اوکی کیا جگہ باہر سے تو اتنی اچھی اندر سے کتنا گندہ غلیز پلائٹ ہے کیا کبارہ ہے بھائی اوکی بھائی جگہ اتنی پیاری اور اندر سے دیکھو اوکی بھائی یہ ہی ہوتا ہے سبق کہ باہر بیلڈنگ سے تو بندہ نہ دیکھے کہ کیا ہے بھائی اتنی گندی جگہ یہ مانت سے اس سے اچھے تو سینڈی شورز کے گھر ہیں ہاں مانا وہ بہار سے اور ایریوز کا صحیح نہیں ہے بھائی سے تو بڑے اندر سے ٹرپ ٹوپ ہوتے ہیں اتنے غلیز تو نہیں ہوتے وہی میں بولوں اتنی مین لوکیشن بھی اتنے کم کی رہ پر کیسے مل جائے گا یہ اشرف بھائی نے جلدبازی میں لے لیا میں ابھی اپنا ہی لکا باتا اور پھر اببو کا مسئلہ ہو گیا خیر وہ میں دیکھ لوں گا اب سٹیٹ ایجنٹ کو ملتا ہوں اس سے بلتا ہوں بھائی چکا چک چیز دکھا کوئی یار عجیب یا یہاں کوئی رہنے کی جگہ ہے اشرف بھائی ویسے تو بڑے سٹینڈرڈ والے بنتے اس جگہ رہ کے سے گئی ہے اس سے بتا تو ٹریور بھائی کے گھر اب یہاں ٹریور بھائی گھساتے بھی تو نہیں ہیں اشرف بھائی کو دور رکھتے ہیں کیونکہ ان کی حرکتیں بھی تو ایسی ہیں نا بات بات پر گالیاں پر رون دیکھو میں رون کو مجھے بھی منوس لگتا ہے وہ لیکن کیونکہ ٹریور بھائی کے وہ خاص ہے نا اس لیے میں کچھ اس کو بولتا نہیں ہوں یہ فوراں رون کو رون بھسڑی کے رون یہ بغیرہ بولتے رہتے ہیں تو ٹریور بھائی کی ہٹتی ہے پھر کہ یار یہ گھر پہ آتا ہے پھر یہ بدماشی کرتا ہے یہ حالانکہ اشرف بھائی اگر صحیح رہنا تو ٹریور بھائی بہت مدد کرتے ہیں دیکھو یار میری کتنی مدد کی ہے میں کوئی ان کا اپنا ہوں کاش میرے کزن ہوتے یار ٹریور بھائی اشرف بھائی کے کزن ہے لیکن اشرف بھائی سے ہی فائدہ نہیں اٹھاتے اشرف بھائی مسئلہ یہ نا جو ہے دل میں نا وہ سامنے وہ میٹھی چھوڑی نہیں ہے یار میٹھی چھوڑی بن کے نا کام نکلوانے پڑتے ہیں یار اشرف بھائی کو سمجھاؤ نا تو پھر اوپر سے آتے ہیں کہ بھائی تو مجھے سکھ آئے گا یہ ہے وہ اشرف بھائی نا فوراں جیسے دل میں ویسے سامنے مو پہ گالی دے دی جس کو چاہ انگلی کر دی عجیب ہیں یہ کام نکلوانے آنے چاہیے بھائی ٹریور جیسے بندہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے لیکن یہ کہاں یہ سمجھیں گے بھائی کاروباری بننے ہی چلتے ہیں کہ ہم اپنا کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ بھائی ٹریور بھائی کے پاس کتنا ایکسپیریئنس ہے وہ بندہ دیکھو ابھی ایک گھر لے رہا پتہ نہیں کتنی پروپٹیاں لیں گے بھائی اتنا نوٹ ہے یار ٹریور بھائی صحیح جا رہے ہیں بلکل سٹریٹ چل رہے ہیں اپنا بزنس وہاں سے لے کر آتے ہیں نورت ینگٹن سے سارا یہاں انویسٹ کرتے ہیں انویسٹر بھی ہوں ان کے پاس اور پیسہ اتنا دیکھو پروپٹیاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں بھائی یہ صحیح جا رہے ہیں بلیک منی کو وائٹ منی کیسے کرتے ہیں یہ کوئی ٹریور بھائی سے سیکھے ابھی یار ٹنکی بھی آدھی ہو گئی میری ٹربو محر بہت پی رہی ہے پیٹرول دلوا تو یہی سے فل کروا کے رکھ لوں یار ویسی پیٹرول کی پریسز دن بہ دن بڑھتی رہتی ہیں یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں تو گھنڈے کا چلان نہیں ہے بھائی یہاں تو لائن آرڈر چھو کے نہیں گزرا یہاں سے اپنے کٹ لیتے ہیں گزتے ہیں رانگ یہاں مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ میرے کو کول پہ بول لیتا ہے کہ بھائی یہاں سے کٹ لیلے یہاں سے کٹ لیلے بھائی چلان آ جاتا ہے بھائی وہاں کیمرے لگے میں سگنلز پہ یہ کس کی کول آگئی بھائی مشتاق بھائی کیا کول کر رہے ہیں تین چارہ ہی نہیں تھی یہاں ریٹ کی میں نے سائلنٹ پہ لگا رہا تھا دیکھا نہیں یہ کیوں کول کر رہے ہیں میں ان کو کول ہی ملا تھا ہیلو مشتاق بھائی سوری وہ سائلنٹ پہ دا فون کیسے ہیں بھائی علیکم و سلام آبیت کیسے ہو ٹھیک ہو جی الحمدللہ خیریت آپ کول کر رہے تھے تمہارے لئے ایک بہت امپورٹن خبار ہے پس اٹھا ہوگے پوراں ٹکر لگا میرے گھر پہ دوکان نہیں کھولی بھی آج دوکان ختم کر دیگا میں نے پڑا گھر ٹکر لگا ہو خوش نہ ہوئے نا میرے نام بڑھ لینا گھٹو کے بارے میں ہی گھٹو کیا میں ابھی ہوتا ہوں سارے گھٹو کے بارے میں کیا خبر ہے کیا خبر ہے کیا گھٹو چاہیے مجھے ایسے پچھلی قبر بھی مجھے مشتاگوئی نے سائی دی تھی گھٹو کے بارے میں میرا تو خون کھول رہا گھٹو کا نام سنکہی ہے کیا خبر ہے یا کوئی اچھی خبر ہونی چاہیے سالیکو میں چھڑوں گا نہیں گھٹو کو منحوس مجھے 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 مجھے